بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ وصحبه اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمد عبده ورسوله اما بعد معزز ناظرین گجشتہ کل اور پرسو آپ نے ماہ رمضان کی اور روزو کی فضیلت کے متعلق کئی باتیں سنی آج آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم ماہ رمضان کی حرمت پامال کرنے والوں کی سزا کیا ہے اس کے متعلق دو چار باتیں بیان کریں گے انشاءاللہ جس طرح ماہ رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے اسی طرح اس مہینے کی خرمت پامال کرنے والوں کی سزا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت سخت ہے اس تعلق سے وعید بھی بہت سخت آئی ہوئی ہے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر چڑھے تو آپ نے تین مرتبہ آمین کہا بعد میں صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ سے آج ایسی بات سنی جو اس سے پہلے نہیں سنی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر وہ کون سی چیز ہے تو جب صحابہ اکرام نے اس آمین آمین کہنے کا تذکرہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جیسے ہی میں ممبر پر چڑھا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ شخص ہلاکہ اور برباد ہو جائے جس نے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ پایا اور اس کے باوجود اللہ رب العالمین کے یہاں اپنے گناہوں کی بخشت نہ کرا سکا تو میں نے اس وقت کہا اللہ رب العالمین تو قبول فرمالے آمین اللہ تو قبول فرمالے اسی طرح جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص بھی برباد اور ہلاک ہو جائے جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو میں نے ان کی اس بدعا پر کہا اے اللہ تو قبول فرمالے آمین اے اللہ تو اسے قبول فرمالے تیسری مرتبہ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے تو وہ شخص بھی ہلاک اور برباد ہو جائے میں نے اس پر بھی کہا کہ اللہ تو قبول فرمالے اب غور کریں کہ یہاں پر وہ شخص جس نے رمضان جیسا مبارک مہینہ پایا اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر نیکیوں کے جو دروازے کھول کر رکھے ہیں اس قدر فضیلت کا مہینہ پانے کے باوجود بھی نیک اعمال کے ذریعے اپنے گناہوں کی بخشس نہ کرا سکا تو اس کے متعلق بدعا کرنے والی ذات کون سی ہے جبریل امین علیہ السلام اس کے متعلق بدعا کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں کیا یہ بدعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہو سکتی ہے یہ حدیث انتہائی سخت قسم کی وعید پر مشتمل حدیث ہے اس لئے ہر وہ شخص جو اس مہینے کی حرمت کو پامال کرتا ہے اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے جو نیکیوں کا ایک بہترین موقع ہمیں عطا فرمایا ہے اور نیکیوں سے اپنے دامن کو نہیں سمیٹتا اپنے گناہوں کی بخشس کی اسے فکر لاحق نہیں ہوتی تو اس کے لئے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اپنے نفس کا احتساب کریں اور جو باقی ایام ہیں ان ایام کو غریمت سمجھے اور ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اپنے گناہوں کی بخشس کرانے کی کوشش کریں اللہ رب العالمین نے یہ اصول بیان کیا ہے ان الحسنات یدھیبن السییات کے نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو صرف اس کے خاتے میں وہی نیکی نہیں ہوتی بلکہ اس کے خاتے میں جو پہلے سے گناہیں لکھی ہوئی ہیں اللہ رب العالمین ان نیکیوں کے بدلے اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے ماہِ رمضان کی فدیلت یقیناً بہت ہے لیکن اسی طرح اس مہینے کی حرمت پامال کرنے والوں کی سزا بھی اسی طرح بہت سخت ہے اگر کوئی شخص ماہِ رمضان کا روزہ بداہر رکھ رہا ہے لیکن اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جو دوسرے تقادے ہیں ایک روزے دار کو جس طرح حقیقت میں ہونا چاہیے اگر اس طرح وہ اپنے ایام کو نہیں گزارتا تو اس کے لئے وعید بھی بہت سخت ہے بہت سارے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جو بداہر بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت تو کرتے ہیں لیکن ان کے کھاتے میں بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ نہیں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں رُبَّ صَائِمِنْ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَرُبَّ قَائِمِنْ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْر کتنے ایسے روزہ دار ہوتے ہیں جنہیں اپنے روزے سے بھوک کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا کتنے ایسے قیام کرنے والے ہوتے ہیں جنہیں رات جاگنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا ان کو اپنے سیام اور قیام کا کوئی عجر نہیں ملتا یہ کون ہوتے ہیں ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے مزید واضح کر کے اس مسئلے کو بیان کیا ہے مَنْ لَمْ يَدْعَ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَ فِي أَيَّدْعَ طُعَامَهُ وَالشَّرَابَ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ جھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو نہیں روکتا جھوٹ کہنا برے اعمال کرنا گناہوں کے اندر ملوث رہنا ترک نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین کو ایسے شخص کے کھانے پینے چھوڑنے سے کوئی مطلب نہیں ہے فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَ فِي أَيَّدْعَ طُعَامَهُ وَشَرَابَ اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے کہ وہ بندہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دیں یعنی وہ روزہ تو بداہر رکھتا ہے بھوک و پیاس کی شدت برداشت کرتا ہے لیکن ساتھی ساتھ اپنے اس روزے کو مختلف طریقوں سے نقصان پہنچاتا رہتا ہے گناہوں کے اندر پہلے جس طرح ماہ رمضان سے پہلے جس طرح ملوث تھا اسی طرح ماہ رمضان بھی اس کا گزر رہا ہے اس روزے نے اس کے دل کے اندر تقوی اور تہارت کے اندر کوئی عدفہ نہیں کیا عام ایام کی طرح وہی گناہوں کے اندر اس کے دن و رات گزر رہے ہیں تو حقیقت میں اس نے روزے کی حرمت کو جانا ہی نہیں اس کی حرمت کو پامال کر رہا ہے تو ایسے لوگوں کے لئے بہت سخت وعید ہے ایسے لوگوں کو سنبھلنا چاہیے اور اپنے گریبان میں جھاکنا چاہیے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے اور جو باقی بچے ہوئے ایام ہیں ان کا استغلال کرنا چاہیے انہیں غریمت سمجھنا چاہیے اور ان ایام میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اپنے گناہوں کی بخشت کی کوشش کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دیتے ہوئے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب کوئی شخص روزے کی حالت میں ہو اور کوئی اسے گالی دے یا گندی باتیں کہے تو وہ اس شخص کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہوئے گالی گلوش شروع نہ کر دے بلکہ اسے کہہ دے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور میرا دین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے اس برے عمل کا برائی کے ساتھ جواب دوں یہ اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے جب وہ بندہ اپنے آپ کو روک کر رکھے گا تو دوسرے لوگ بھی آگے مستقبل میں اس کے ساتھ اس طرح برائی کرنے سے پرہیز کریں گے اور اس طرح وہ اپنے روزوں کی حفاظت کر سکے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنے روزوں کی حفاظت کر سکیں گناہوں کے اندر جس طرح ہم پہلے سے ملوث تھے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو صرف اس مہینی کے اندر نہیں بلکہ آگے کی پوری زندگی میں بچا کر رکھ سکیں اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائیں آمین تقبل رب العالمین وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِينَ مُحَمَّد